السلام علیکم فرنس میرے نام حافظ عبداللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا گریٹ پروٹیکشن پولیسی جو اسلامی انیورسٹی نے آپ کو گریٹ پروٹیکشن پولیسی کے بارے میں بتایا ہے اور جہاں تک میں نے سرچ کیا اور کنفرم کیا ہے وہ سب کچھ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور جو کمنٹ آئے تھے آپ کے جو بھی کوئشن تھے میں نے ان کوئشن کو جوہنا ایک پوائنٹ وائز جوہنا بنا کے میں نے ان کو کیا ہوا ہے اور اس کا میں جواب اس ویڈیو میں کلیر کر دوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کہ یہاں پر کچھ جوہنا میں نے کوئشن لکھیا ہوا ہے اور اس کو میں کلیرلی آپ کے ساتھ دسکس کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ بہت سے جوہنا کچھ کمنٹ آئے تھے کہ پہلے بھی کچھ کہا گیا تھا کہ آپ کو جوہنا پاس جوہنا کریں گے فیل نہیں کریں گے جب لاس سمسٹر جوہنا جس کے بھی پچھلے سمسٹر میں آن لائن ایکزیم ہوئے تھے اور کچھ لوگوں فیل ہو گئے تھے تب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ان کو یقین نہیں ہو رہا کہ یہ گریٹ پروڈکشن پولیسی اب بھی لاغو کیسے ہوگی کیونکہ پہلی بار جو پچھلی بار جو انہوں نے فیل کیا تھا وہ کس حساب سے کیا تھا تو کچھ لوگوں کو اس بارے میں بھی تک کنفارمی نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ جوہنا سمجھ رہے ہیں کہ یہ گریٹ پروڈکشن پولیسی میں بھی یہ بھی جھوٹ بول رہے ہوں تو وہ میں آج بتاؤں گا کہ کس طرح سے لازٹ ٹائم بھی جوہنا ان کو جو فیل ہوئے تھے ان کی کیا کریٹریہ تھا تو تب وہ فیل ہوئے تھے وہ سب کچھ میں اس ٹیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو سب کچھ کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ تو ویڈیو ساکھنے سے پہلے آپ نے اس چینل کو سبکرائب کر لینا ہے تاکہ جو بھی میں نیکس ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ کو اس چینل پر مل جائیں تو سب سے پہلی بات ہم کرتے ہیں جو ہماری جی پی اے اور سی جی پی اے یہ کیا ہوتی ہے جو ہماری جی پی اے ہوتی ہے وہ ہماری فرس سمسٹر کی ہوتی ہے اس کے بعد جتنے بھی سمسٹر آتے ہیں ان کی بھی جی پی اے ہوتی ہے لیکن زیادہ تر جو ہماری کاؤنٹ ہوتی ہے وہ ہماری سی جی پی اے کاؤنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پہلے سمسٹر کی سی جی پی اے نہیں ہوتی پورٹیکشن پولیسی کیا ہوتی ہے اب کریٹ پورٹیکشن پولیسی کوئی بھی یونیورسٹی اس وقت دیتی ہے اگر دیتی ہے تو اس کا کیا فیدہ ہوتا ہے اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں بھی اگر آپ سمسٹر جس سمسٹر میں ابھی آپ پیپر دے رہے ہو اور اس میں آپ کی جو آنا نمبر کم آجاتے ہیں لیکن پہلے سمسٹر میں پچھلا جو آپ کا سمسٹر ہوگا میں سمک دور پر میں دیتا ہوں کہ آپ کا تیسا سمسٹر ہے اس میں اب آگی آپ کی دو جی پی ٹھیک ہے دو سی جی پی آگی یا اس سے کم آگی ٹھیک ہے تو اب جو ہیں آپ کے جو دوسرا سمسٹر تھا اس میں آپ کی تھریس اوپر ہیں تو اب جو ہیں وہ آپ کی پولیسی کیا ہوگی گریٹ پورٹیکشن پولیسی جو ہیں آپ کو پچھلے والا جو سمسٹر ہے اس حساب سے آپ کے پروٹیکٹ کر دے گی اب یہ کب لگ ہوتی یہ مین چیز ہوئے کیونکہ بہت سے یہی سٹوئنٹ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہی چیز کن فرم نہیں ہے کہ وہ کب تک لگ ہوگی دیکھیں یہاں پر جو ہیں ہر جو انوستک الگ الگ ہوتا ہے پہلے بھی آئیو بی نے کہا تھا کہ آپ کے گر پورٹیکشن پولیسی ہوگی پھر جب دوسری بار سٹائک کیا گیا تھا تب انہوں نے کہا تھا کہ اب جو ہیں آپ کے تیس پرسنٹ یعنی گریٹ پورٹیکشن پولیسی ہوگی تب آپ کی کی جائے گی اب یہاں پہ مین چیز یہ آتی ہے کہ اب دیکھیں میں آپ کو یہ کلیہ کہتا جاؤں کہ اگر آپ کے آتے ہیں تھرٹی پرسنٹ سے کم نبر تب آپ کی گریٹ پورٹیکشن پولیسی نہیں ہوگی کیونکہ یونیورسٹی نے یہی کہا ہوا ہے کہ اگر آپ کے آتے ہیں ایک سبیک میں میں بات کر رہا ہوں ایک سبیک کے اگر آپ کے آتے ہیں تھرٹی پرسنٹ سے اوپر تب آپ کے پھر گریٹ پورٹیکشن پولیسی کی جائے گی تو وہ بھی بتا دوں کس طرح ہوگی دیکھیں کچھ سروں کے لازٹ ٹائم بھی میں اچھا یہ لازٹ والی بات میں میں کلیہ کر دوں کہ جو ہنا پچھلے سمسٹر میں آن لائن اگزیم ہوئے تھے اور ان کا سین یہ ہوا تھا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کے اگر آپ سب کو پاس کیا جائے گا اور مین چیز یہ تھی کہ اگر آپ کے فرس سمسٹر انٹر میں جو ہنا نمبر آتے ہیں ففٹی پرسنٹ سے اباب تو اس حساب سے آپ کی پروٹیکشن کی اس حساب سے نمبر دے دیں گے اگر آپ جو ہنا آن لائن اگزیم میں فیل ہوتے ہو ٹھیک ہے تو اب جس جو ہنا پہلے فرس سمسٹر میں اگزیم دیا ہے دوسرے جس جس کا بھی سمسٹر تھا اس نے اگزیم دیے اور وہ فیل ہو گیا تو اس کی جو ہنا اب مثال کے طور پر اگر فرس سمسٹر کا ہے تو اس کی جو ہنا انٹر کے حساب سے جو ہنا اس کو اگزیم میں نمبر دیا گئے تھے اب دیکھیں فرس سمسٹر کا سمسٹر تھا اس کی جو ہنا ففٹی پرسنٹ سے کام نمبر آگئے تو اب جو ہنا یونیورسٹی کیا کرتی ہے کہ آپ کے انٹر میں دیکھتی ہے انٹر میں اگر آپ کے ففٹی نمبر سے اوپر ہے سکھٹی ہے سیونٹی ہے ایٹی ہے تو اس حساب سے آپ کو جو ہنا اگزیم میں جی پی اے دے رہی تھی تو اب جو ہنا اس طرح سے اب اگر تیسر سمسٹر کا سرونٹ تھا اس کی اگر سیجی پہ جو ہنا تیسر سمسٹر میں کام آئی تو اس کو دوسرے سمسٹر کی حساب سے جتنے اس کی آئی تھی اس حساب سے اس کو دیکھ دی گی تو اس حساب سے تھا اب دیکھیں جو ہنا لازٹ ٹائم جو ہنا جو یہ میرٹ لسٹ لگی تھی وہ کافی سر سکرونٹ کو ففٹی کیا فورٹی جو نا فورٹی فائی پرسنٹ پر بھی جو ہنا ایڈیمیشن مل گئے تھے فورٹی ایٹ پرسنٹ پر بھی ایڈیمیشن مل گئے تھے اب جب انہوں نے پیپر دیئے اور پیپر میں ان کا نمبر آگے کام فارس سمسٹر میں اور پھر جب ان کی انٹر میں دیکھے گئے تو وہاں پر ان کی ففٹی سے کم تھے اس وجہ سے ان کو ڈراب کیا گیا تھا مین چیز یہ تھی اب ابھی اس میں بھی یہی ہے اگر آپ کے 30% آتے ہیں تو تب آپ کو great protection policy ہوگی اگر نہیں آتے تو تب جو ہنا آپ کو fail کیا جاستے یہ مین چیز ہے آپ نے یہی ہے کہ آپ کے جو ہنا 30% آپ نے ہر سبڈیکٹ میں لینے پھر آپ کی great protection policy ہوگی اب جو چوتھا پوائنٹ میں لکھا تھا کہ فارس سمسٹر great protection policy کیا ہے مطلب اب فارس سمسٹر کی تو کوئی جو ہنا پیچھے سمسٹر ہے نہیں وہ تو فرس سمسٹر ہے ان کی جہاں تک مجھے لگتا ہے یا جہاں تک مجھے کنفرم ہوئے ہیں ان کی پروٹیکشن اس طرح سے ہوگی ان کا جو ہے نا انٹر میں جتنے بھی مارکس آئی ہیں اس حساب سے جو ہے نا اس کی جی پی اے جو ہی نا مینٹین کی جائے گی پروٹیکشن کی جائے گی تو اس حساب سے ان کی کی جائے گی آپ نے فرس سمسٹر میں اگر آپ ہیں تو آپ نے 30% سے اگر اوپر لیتے ہیں پھر آپ کی پروڈکشن ہوگی پھر آپ کے انٹر کے نمبر دیکھے جائیں گے اگر آپ کے وہاں پہ سیونٹی ہیں تو پھر اس حساب سے جو نا آپ کی گریڈ پروڈکشن کی جائے گی اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے لکھا تھا کہ کیا سیکشنل مارکس بھی تھرٹی پرسنٹ میں کاؤنٹ ہوں گے اب جو یونیورسٹی نے کہا تھا کہ آپ کے تھرٹی پرسنٹ ہوں گے تو گریڈ پروڈکشن ہوگی اب تھرٹی پرسنٹ جو ہے نا آپ کے اس میں یہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے سیکشنل جو مارکس ہوتے ہیں بیس نمبر کے وہ آپ کے کاؤنٹ نہیں ہوں گے آپ نے تھرٹی جو پرسنٹ ہے وہ آپ نے لینے ہے شارڈ کوششن میں لونگ کوششن میں اور سبجیکٹیو میں ان چیزوں میں اگر آپ لیتے ہو تھرٹی پرسنٹ مارکس ایک سبجک میں تب آپ کی گریڈ پروڈکشن پولیسی ہوگی اگر نہیں لیتے ہو تو یہ نا آپ کی گریڈ پروڈکشن پولیسی نہیں ہوگی پھر آپ کو ڈراب یا فیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے نا ٹھٹی پسنٹ سے اوپر ہی لینے ہیں تب آپ کی پروڈکشن ہوگی ادروائز نہیں ہوگی یہ مین چیز ہے اب دیکھیں اب جس کے نمبر کام آئیں گے تو وہ تو فیل ہی ہوگا یا اس کو ڈراب کیا جائے گا اب وہ کہے کہ مجھے پروڈکشن ملے وہ کیسے پروڈکشن ملے گی جب جو انیورسٹی نے کہہ دیا ٹھٹی پسنٹ اوپر ہونے چاہیے تھا یا ٹھٹی پسنٹ ہونے چاہیے اب اس کے ہے نہیں تو اس کو فیل کریں گے نا تو یہ مین چیز تھی اب جس کو سمجھنے آ رہی تھے وہ سمجھنے تھے کہ ہم ہم سب کی ہوگی سب کی نہیں ہوگی جس کے ٹھٹی پسنٹ ہوں گے اس کی پروڈکشن کی جائے کی جائے گی اس کے بعد میں نے سکس پوائنٹ یہ بھی لکھا تھا کہ اس کی کیا گرنٹی ہے کہ گریڈ پروڈکشن پولیسی ملے گی تو اس کی یہ گرنٹی یہ ہے کہ اس کہہ رہے تھے کہ اب کیا کہہ سکتے ہو کہ یہ لاغو ہوگی یا نہیں ہوگی لاغو تب ہوگی جب آپ کے ایک سبک میں ٹھٹی پسنٹ آتے ہیں تو آپ کی پروڈکشن کی جائے گی اگر نہیں آتے تو پھر آپ کی پروڈکشن کوئی بھی نہیں ہوگی اور اس کے بعد میں ساتھوں پوائنٹ جو لکھا تھا کہ کس کس کو گریڈ پولیسی ملے گی یہ بھی وہی چیز ہے کہ تھاٹی پسنٹ اگر آتے ہیں تو سب یہ پوری یونیورسٹی مطلب جتنے بھی ہیں نا کیمپس ان سام میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے تھاٹی پسنٹ آتے ہیں تب ہی آپ کو پروڈکشن ملے گی ادھروائز کسی کو بھی نہیں ملے گی ٹھیک اگر آپ تھاٹی پسنٹ ایک سبک میں لے ہی نہیں سکتے لونگ شارٹ یا سبجیکٹیو میں سیکشل مارک تو آپ کے کاؤنٹ نہیں ہو رہے وہ بیس پرسنٹ بیس جو انا نمبر ہوتے ہیں آپ کے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا باقی جو نمبر ہیں وہ آپ کے کاؤنٹ ہوں گے تو آپ نے تھاٹی پسنٹ سے زیادہ ہی لینے تو میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نم تیاری کریں اچھی تیاری کریں اور اچھے نمبر لیں تاکہ میں بھی یہ بھی بتا دوں کہ کتنے پرسنٹ پر آپ کے کتنی سیج بے بنتی ہے تو وہ مین چیز ہے آپ کی اور پہلے دو تین سمسٹر ہی آپ کے مین ہوتے ہیں جس سے آپ کی جو انا سی جی پی اچھی رہتی ہے اگر آپ اس کو مینٹین کرتے ہو تو آٹھوں پائن میں میں نے بتایا تھا کہ کتنے پرسنٹ پر آپ کے کتنی سی جی پی ہوتی اگر آپ کے آتے ہیں ایٹی پرسنٹ ایٹی سے ایٹی فائف پرسنٹ تو آپ کی فور جی پی جو انا سی جی پی بن جاتی ہے اگر آپ کے جاتے ہیں سیونٹی ون سے سیونٹی فور بر تو پھر آپ کی ثری جی پی بنتی ہے اس کس کے بعد اس طرح سے 60 آتی ہیں تو تو بنتی ہے اگر 50 آتے ہیں تو بنتی ہے اگر 50 سے بھی کم آتے ہیں آپ کا نمبر تو آپ فیل ہوتے ہو لیکن انیونیورسٹر نے کہا کہ آپ نے 30% لیے تو آپ کے جو پیچھے والی سمسٹر کی ہوگی یا انٹر کی ہوگی کیونکہ فارس سمسٹر کی انٹر کی حساب سے دیکھ جائے گی اور باقی سمسٹر کی جو ہے اس کے پیچھے سمسٹر جو ہے نا اس حساب سے دیکھئے جائے گی اگر آپ جو ہے نا آہ 30% سے کیا 70% of current semester میں لیتے ہو مدلا آپ پیچھے سمسٹر جو ہے وہ کم ہے جو آپ کا current semester اس میں آپ اچھی لے جاتے ہیں تو وہ آپ کے اچھی والی ہی رہے گی نا تو اگر کم لیتے ہو تو پھر آپ کے پیچھے والی جو semester ہے تاکہ grade production یہی ہے کہ آپ کی پیچھے والی جو ہے نا maintain کرنا ہے بطلاق اگر آپ کے اچھے نمبر آجتے ہیں تو پھر وہ ہی رہے گی اگر آپ کے اچھے نمبر نہیں آجتے تو پھر آپ کے پیچھے والی جو ہے سمسٹر جو ہے اس کی دیکھی جائے گی اگر اب اس میں آپ کے اچھے نمبر ہیں اور کرنٹ میں نہیں ہیں کرنٹ سمسٹر میں تو پھر آپ کے وہی گیٹ پروڈیشن پولیسی جو ہےنا لاغو ہو جائے گی تو یہ میں چیز تھی اور اس کا میں نے یہ بھی شیئر کر دیتا ہوں اس کا جو ہےنا یہ تھا یہ پیٹرن جو تھا مطلب ایم سی کیوز ہوں گے تیس تیس نمبر کے اور ایک نمبر کا ایک ہی ایم سی کیوز ہوگا اور شارٹ کوشن جو ہے نا وہ پانچ ہیں اور ایک نمبر ایک شارٹ کوشن پانچ نمبر کا ہے تو پچیس نمبر بنتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہےنا لاغ کوشن دو ہوں گے اور وہ بھی پچیس آہ دو لاغ کوشن ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی پچیس نمبر کیوں گے تو سیکشنل ماس آپ کے بیس ہو گئے تو اسی حساسات اجھونا آپ نے صرف سیکشنل ماس کے علاوہ جو ہیں پسند لینے ہیں اس سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس سے بھی اچھے نمبر لیں آپ کے پاس ایک بیک ابھی پڑا ہوا ہے ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی بھی آپ تحریح کر سکتے ہیں آپ اس سے بھی اچھے نمبر لے سکتا ہے ففٹی سے تو آپ اچھے نمبر لے سکتا ہے ہر کوئی 50% سے زیادہ یہ لے سکتا ہے تھرٹی پسند تو آپ کے لئے بہت کم ہے لیکن آپ تحریح کینس کو ایک کم نہ سمجھیں کوئی یہ آپ سمجھ رہے ہوں گا کہ یہ تھوٹی پسند میں ایسے لے لوں گا شارٹ کوئشن میں سکتا ہے یہ نہیں سوچیں ٹھیک ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ اپنی تیاری اچھی کریں اور تاکہ آپ اچھی سی جی پی بنا سکیں آپ کے سمسٹر جو ہے نا وہ آپ کے اچھی اگر آپ کے مان پہلا دوسرے سمسٹر میں اچھی سی جی پی آتی ہے تو آپ آگے جو ہے نا اس کو مینٹین کر سکتے ہو اگر دروائز بڑے مشکل سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ مین چیز ہے میرے خیال میں آپ کے سارے پوائنٹ جو نا وہ کلیر ہو گئے ہوں گے اگر پھر سے اگر کوئی کوئی اس سے لیٹڈ اگر آپ بھی آپ کا کوئی کوششن تو کمنٹ کریں جلد ہی آپ کا انسر مل جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے دوستو تو نیکس ویڈیو ملتے ہیں خدا حافظ